ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے جو نون مسلم ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جنابِ اللہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے اپنی سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججی سے کہ جنابِ والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فیل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعرِ اسلام سے شامل تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پر تیار ہو سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقائے نامدار خاتم النبین پر ایمان ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے اس کی سانس میں سانس باقی ہے نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے خونکرون و درود خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سراج اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی حساس اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان چاہے وہ بہت نمازی پریزگار ہو یا کلمہ گو ہو صرف ان سب کو اس مسئلے پر ہماری عقاعت اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے جو نون مسلم ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جنابِ اللہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جنابِ والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فیل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعرِ اسلام سے شامل ہو جنابِ والا یہ ایک کیس ہوا اس وقت میرے سے پہلے چیرمن پنجاب قرآن بورٹ تھے مولانا غلام عمد شالوی اللہ ان کی قبر پر احمد نازل فرمائے کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے اکورڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ جو نون مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جنابِ اللہ اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے زبط کیا گیا اس کے بعد پراپر ایف آئی آر ٹو نائنٹی فائف سی کی لانچ ہوئی سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا وہاں سے اس کی زمانت جو ہے وہ رد ہوئی اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی زمانت وہاں سے رد ہوئی اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا پہلے اس کی زمانت علاو کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے جناب والا وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بیلڈنگ کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی بلکہ 295C ایک لاکھ چوبیس ہزار کم بویش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی ہے اور ایک اور بات ارز کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری یوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف حصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سے اسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں میں یہ اللہ اللہ نعرہ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڈے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ آ پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور عربوں مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی جو رولنگ بہت شکریہ تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقائے نامدار خاتم النبین پر ایمان ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے اس کی سانس میں سانس باقی ہے نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے خون کروڑ درود خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سراج اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی حساس اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان چاہے وہ بہت نمازی پریزگار ہو یا کلمہ گو ہو صرف ان سب کو اس مسئلے پر اتنا ہی جوش اتنا ہی غم اور اتنا ہی غصہ ہوتا ہے جتنا کہ کسی عالم فاضل کو ہو سکتا ہے صرف سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں اگر کسی کو کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک ہے تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے اور یہ مسئلہ اس میں سر فیرست ہے اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں تو میں مجھ سے پہلے سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے فتنہ یومن رائٹس کے نام پر انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلائے جاتا ہے یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہزاروں ویڈیوز سیکلوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے مسلمان میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا بعد میں پتہ چلا کہ ان جیج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی وہ ہائی کورٹ کے جیج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا سیکٹ آف مسلم اسے مائنورٹی اب سب اصل بات کی طرف آئے ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو ان انسانی حقوق کے علم برداروں کو ان جھوٹے قصے خوانوں کو ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے ہم نے کہا بھائی بات سنو یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں وہ یہودی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے آنسر is no اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں وہ عیسائی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے دانسر is no بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے یہ تو ہم پر حملہ ہے یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کروڑوں میں سے دو چار پانچ الگ لوگ ہو کر اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو ایک سی جی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاغو ہو جاتے ہیں کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں لیکن ان کو یہ کوپی رائٹ نظر نہیں آتا ان کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے یہ لاؤڈ انڈ کلئر میسیج ہماری طرف سے جانا چاہیے اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے ایک بھی کلمہ گو باقی ہے ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں یہ ختم شدہ چپٹر ہے یہ کلوز ہے اس پر مہر لگ چکی ہے ایک سوال کہ یہ مرتد آپ کو شاید پتا نہوں میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتا نہوں میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کہتا ہے میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا عدری صاحب پتا ہے آپ کیوں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء دیگر انبیاء اور شہداء کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے وہ شہزاد جنت کے جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرکے سے ہو اس فرکے سے ہو فتوے نہ دیں لیکن میں چاہتا ہوں ایسا معاول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبین پر ایمان ہے وہ خاتم النبین ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے اس کی سانس میں سانس باقی ہے نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے اگر پھر خون خرابہ ہوا لاؤ منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی ایک بار پھر ما شاء اللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس پچیس کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی کلم کے ذریعے اس آگ میں جھوکنا چاہتا ہے ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے ہمارے جذبات پکھیلنا چاہتا ہے اس کو کتنی بڑی سزام دینے جا رہے ہیں یہ بھی بتا ہونا چاہیے لہٰذا میں سرسپیکر صاحب آپ سے ذرخواست کروں گا میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا کوئی کمیٹی نہ بناو میرا آقا آخری نبی ہے میرا ایمان ہے ہم سب کا ایمان ہے اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں ایک کمیٹی بناو کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بیچینی انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ بھی بتایا جائے کیونکہ آئین میں تحریف آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل سکس آپ کے پاس آر لیڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے تو میں اس ہاؤس سے آپ کے توسط سے اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیر میسج بھیجنا چاہتا ہوں چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو آپ ہمارے ایمان پر عملہ مت کرو ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے عملہ مت کرو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی تم کچھ نہیں کر سکتے بہت شکریہ جنار سب گھور ہے جوی صاحب